بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد آج سلسلہ معرفت الصحابہ اس کی نویں نشست ہے نویں درس ہے اور آج کے اس درس میں انشاءاللہ الصحابی جب کہتے ہیں تو اس کی جامعے اور معنی جو تعریف ہے جس کی تفسیرات میں نے اس سے پہلے والے نشست میں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اس کو سلسلہ وار سنیں گے تو آپ کو بات اچھی انداز میں سمجھ میں آئے گے انشاءاللہ کہ صحابی کی جو تعریف کی جاتی ہے جو تعریف کے جامعہ اور معنی ہو جس میں ایسا نہ ہو کہ کوئی صحابی اسے یعنی ایسی تعریف کی جائے جس میں کوئی صحابی نکل جاتے ہوں یا ایسی تعریف کی جائے جس میں جو غیر صحابی ہیں وہ بھی داخل ہو جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو محدثین نے بہت ہی دقیق انداز میں صحابی کی تعریف کی ہیں میں نے اس سے پہلے والے درس میں بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ صحابی کی تعریف لکھ لیں اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور نکتہ نکتہ کا کہہ میں آپ کو سمجھائیں گے اس کی شرح کریں گے انشاءاللہ تو آج کے اس درس میں مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ جب ہم صحابی کہتے ہیں تو کیا کسی انسان کا یعنی مومن ہونے کے ساتھ کہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم حالت ایمان میں ملاقات کی ہوں کیا یہ کفایت نہیں کرے گا بلکہ ان کا بالغ ہونا بھی شرط ہے یا ایسی کوئی بات ہے اس کی وضاحت اس درس میں اس نشست میں اور آنے والے درس آنے والی نشست میں ہم آپ کے سامنے کریں گے مثالوں کے ذریعے سے بیذن اللہ تعالیٰ پہلے وہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جو تعریف کی وہ آپ اس کو ذہن میں رکھے گا اور لکھ لیجئے گا اس کو یا اس کی مکمل تعریف ہے جس کی ہم بیذن اللہ تعالیٰ وضاحت کریں گے مثالوں کے ذریعے سے آپ دیکھیں حافظ بن حجر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آغاز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تعریف کی صحابی کی کہ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فہوا من اصحابی یہ امام بخاری نے تعریف کی رحمہ اللہ اس تعریف کی جو شرح کی ہے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے متعدد باتیں ذکر کی ہیں جو ہے طالب علم کو فضح الباری کی طرف رجوع کرنے کے ضرورت ہے بہت ہی مفید اور نفع بخش باتیں ہیں بے دن اللہ تعالیٰ اس میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے یہ بھی لکھا ہے آپ نے کہ کچھ اصحاب علم نے صحابی ہونے کے لیے یہ بھی شرط لگائے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کی رسول سے ملاقات کی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول کے صحبت اختیار کی تو وہ بالغ بھی رہی ہوں ان کی بلوغت ضروری ہے اگر وہ بلوغت سے پہلی عمر سے قبل اگر اللہ کی رسول سے حالات ایمان میں ملے ہیں صحبت اختیار کی ہیں تو صحابہ کی جو فیرست ہے وہ جو شرف ہے وہ جو فضیلت ہے اس سے وہ خارج ہو جائیں گے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ ہوا مردود یہ قول مردود ہے باطل ہے یعنی حق کے خلاف ہے اور یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے آپ غور کیجئے کہ حسن حسین اس فیرست سے خارج ہو جائیں گے یہ ابن حجر نے لکھایا حسن حسین کی بات رضی اللہ عنہما ورنہ محض حسن حسین کی بات نہیں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہونے کے لیے خونی رشتہ ضروری نہیں ہے بس بطور مثال نمائع کر کے بتانے کے لیے اس طرح کی اور بھی تعداد صحابہ کی جو آپ علیہ السلام سے صحبت اختیار کیا حالت ایمان ملاقات کی لیکن وہ بالک نہیں تھے تمیز تھے تمیز تھا ان کے اندر یعنی عاقل تھے باشعور تھے اور یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہی میں کبھی سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ اللہ کے رسول کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال کے عمر کے کم جو بچے ہیں ان کا شعور ان کی آگاہی ان کی مطلب گہرائی منظر کو دیکھ کر بیان کرنا بڑی بڑی باتیں ان سے شریعت کے ہمیں ملتی ہیں سبحان اللہ کبھی کبھار ہوتے وہ منفرد ہیں بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کم سن جو دس سال کے عمر کے بھی کم بچے ہیں کتنے باشعور تھے سبحان اللہ العظم بہرحال میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے عیشی بھی بڑی تعدادیں جو دس سال کے اندر کے بچے ہیں مثلا آپ دیکھیں بہت معروف نام محمود ابن الربیع رضی اللہ عنہ ابو نعیم جو ہے آپ کی کنیت ہے علماء مدینہ میں سے ہیں نوات پر نو حجر میں آپ کا انتقال اور کتبی ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی معروفیات ہیں یہ جو صحابی ہیں محمود ابن الربیع ابو نعیم یہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ ان کی جو صحیح امام بخاری رحمہ اللہ کی اس میں جو کتاب العلم ہے نا کتاب العلم اس میں دیکھے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باپ قائم کی ہے کہ بچے کی جو سماع ہے ایک شاگرد ہے جو اپنے استاد سے حدیثیں سنتا ہے نا تو کتنی عمر ہونی چاہیے جس کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہاں بھئی ان کا سماع ثابت ہے انہوں نے جو سنا اب ان سے ہم لے سکتے ہیں یعنی ایک بچے نے ایک بات سن لی اپنے استاد سے مان لیجئے کہ اللہ کی رسول سے ایک صحابی نے اللہ کی رسول سے سن لیے جب وہ بیس سال کی عمر کی ہو گئے جب انہوں نے لوگوں کو حدیث سنائی وہ تو سنانے کا وقت ہے نا لیکن جب انہوں نے حدیث لیے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم تو تب کتنی عمر ہونی چاہیے اگر پانچ سال کا بچہ اللہ کے رسول سے سن کر کیا ہم یہ حدیث سناتے ہیں تو کیا ہم لے لیں گے بات ہمارے گھروں کے بچوں کا آپ میار مت دیکھیں کہ ہمارے گھر کے پانچ سال کے بچے کیسے ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے دور پانچ سال کے بچوں کی بات ہے یقیناً اس میں شعور اور آگاہی زیادہ تھی ان کے ماباپ کا بھی اس میں بڑا اثر تھا اللہ کے رسول کی تربیت اور ماحول اور فضا جو ہے بہت مؤثر ہوتی ہے تو ایسے میں یہ دیکھیں محمود بن عربی کے اگر بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کے جو اس حدیث کا میں نے حوالہ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ عقل تو یعنی میں نے اے حفظ تو میں نے یاد کیا میں نے سمجھ لیا میں نے اپنے عقل سے باندھ لیا اس بات کو یعنی میرے سینے میں یہ بات محفوظ رہ گئی وہ منظر بھی وہ باتیں بھی وہ ساری چیز ہیں سبحان اللہ کیونکہ یہ حدیث بڑی طویل ہے اس طویل حدیث کا ایک شق ہے ایک حصہ ہے یہ کہتے ہیں کہ عقل تو مجتا عقل تو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتا مجہا فی وجہی وان ابن خمس سنین سبحان اللہ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے میں نے اس چیز کو یاد کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من دلوین لوٹے سے پانی لیا اپنے موں میں اور آپ نے کلی کر کے میرے موں پر جو ہے پانی کو ڈالا یہ ایک طرح کی برکت سمجھ لیجئے برکت بھی ہے اور اللہ کے رسول کی جو مدعبت یعنی بچوں کے ساتھ ایک طرح کا مزاق اور کھیل اور ان کے ساتھ ایک دل لگی اور قریب کرنے کے لیے بچوں کا دل گیتنے کے لیے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ جو کہا جاتا ہے ایک باپ اپنے گھر میں ایک دادا اپنے گھر میں کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں تو اللہ کے رسول نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم موں میں پانی لیا اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور مو سے جو نکلنے والا جو پانی ہے اور آپ کی لوعاب سے نکلا ہوا یقیناً وہ بھی ایک بابرکت ہے ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مو پر جو پانی جو کلی کیا کہا کہ میں صرف پانس سال کے عمر کا تھا غور طلب باتی ہے کہ پانس سال کے عمر کا ہونا یہ اصل مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جب اللہ کے رسول کو نبوت ملی ہے تبھی بھی کوئی پانس سال کے ہو سکتے ہیں بات اس کی نہیں ہے جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوانا اس وقت یہ پانس سال کے تھے ظاہر بات ہے اس حدیث میں تو اس کی سراحت نہیں ہے جو صحیح بخاری میں ہیں یہی حدیث مبارکہ امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کی المعجم الكبیر میں بھی موجود ہے اس میں یہ جو حدیث ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کا بھی حوالہ دیا ہے فتح الباری میں اس کا دراسہ کرتے ہوئے یہ حدیث مبارکہ محمود ابن الربیع سے روایت جو کرنے والے ہیں امام زہری رحمہ اللہ اور امام زہری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری میں جو روایت کرنے والے ہیں معروف ولید ابن عامر محمد ابن ولید ابن عامر الزبیدی جو امام زہری کے اخص خاص طلامی زامی سے کبار طلامی زامی سے ہیں بلکہ ان پر کسی کو مقدم نہیں رکھا کرتے تھے امام عوضائی رحمہ اللہ حالانکہ امام عوضائی بھی ان کے شاگر تھے امام زہری کے رحمہ اللہ تو لیکن یہ جو روایت الموجم الكبیر میں ہے وہاں پر امام زہری سے روایت کرنے والے عبد الرحمان ابن نمیر ہیں جو آٹھویں طبقے کے ہیں ثقہ راوی ہیں بہرحال تو عبد الرحمان ابن نمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس اس روایت میں نے عبد الرحمان ابن نمیر امام زہری سے وہ محمود ابن الربع سے الموجم الكبیر کے جو الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا تو میری عمر پانچ سال تھی یعنی اس میں صحیح بخاری کی روایت میں یہ بات نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول نے میرے موہ پر کلی کی تو میں پانچ سال کا تھا لیکن وہ کس کس عرصے کی بات تھی اس میں صراحت نہیں ہے وہ الموجم الكبیر کی روایت میں صراحت ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے فتح الباری میں لیکن سکوت اختیار کیا ہے اس کے سیحد و زوف پر کچھ بات نہیں کی ہے البتہ استدلال کیا ہے اس روایت کو بطور تائید اس روایت کو لے کر کے آئے ہیں تو محمود ابن الربع رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا تو محمود ابن الربع رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے پانچ سال کی تھی غور طلب بات یہ ہے کہ ان کا جو سنی ولادت ہے یعنی محمود ابن الربع رضی اللہ عنہ کا جو تاریخ میں جو ان کا سنی ولادت معلوم ہوتا ہے وہ چھے حجری کو یعنی خندق کے بعد سبحان اللہ یعنی غزوط الاحذاب کے بعد آپ کی ولادت ہوئی جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سال آپ کی عمر تھی امام ابن حبان رحمہ اللہ ان کی زندگی سے متعلق جو بات لکھی یہ اثقات میں کتاب اثقات میں یہ بھی بات لکھا ہے کہ جو ہے نوات پر نو حجری میں ان کا انتقال ہوا نوات پر نو حجری میں ان کا انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر نوات پر چار سال تھی کس کی محمود ابن الربع اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بلکل یہ چھے ہجرین کا سنی ولادت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا ہوتی یہ پانچ سال کی تھی بلکل کتنا رفت ہے دیکھیں آپ سارے روایات میں کس خدر جو ہے ایک دوسری کی موافق روایات ہیں لیکن حیران کون بات یہ ہے کہ تیسری صدی حجرے کی ایک معروف محدث جر و تعدیل میں آپ کے اخوال بکثرت ذکر کیے جاتی ہیں احمد ابن عبداللہ ابن صالح اب الحسن علی عجلی الکوفی کی رحمہ اللہ جو معرفت و ثقات ہے دو سو ایک سٹھ ہجرے آپ کا سنی وفات ہے اس میں محمود ابن الربیع رضی اللہ عنہ کا جب آپ نے ترجمہ حیات لکھا ایک سطر میں جو ان کا ایک اسلوب ہے جو ذکر کرتے ہیں کہا کہ محمود ابن الربیع مدنیون تابعیون ثقاتون من کبار تابعین کتنی حیران کن بات ہے یعنی محمود ابن الربیع رضی اللہ عنہ کو کبار تابعین میں شمار کیا ہے جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پانس سال کے عمر کہتے ہیں جب اللہ الرسول کا انتقال ہوا صرف ایسا نہیں کہ پانس سال کے عمر کے بچے تھے آپ نے اس پورے واقعے ایک جو جو ایک بڑا واقعہ ہے عدبان ابن مالک رضی اللہ عنہ کے گھرانے کا ساری تفصیلات آپ نے سنائی ہیں اس میں کا ایک جو ہی حصہ ہے یہ تو یہ ایک حیران کون بات ہے میں بطور فائدے کہ ایک بات آپ کو یہ بتا دوں ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں اس بات کو لکھا ہے میں نے مکمل پڑھا اس کو الحمدللہ الكفایہ فی علم الروایہ جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس میں ایک بابی ہے مستقل بابو ما جاء یعنی بابو ما جاء فی صحہت سماع صغیر بچے کی جو سماع ہے استاذ سے جب وہ احادث لیتے ہیں تو کون سی عمر جو ہے مطلب سب سے درست عمر ہے عمر ہے اسے اعتبار سے انہوں نے لکھا ہے قطعہ نظر بچے کی عمر بچے کے اندر شعور اور جو تمیز جو تمیز جو ہوتی ہے بچے کے اندر وہ وہ اصل مقصود ہے جی برحال وہ اصل مقصود ہے تو اس میں آپ پڑھ لیجئے بہت سارے واقعات آپ نے شواہد ذکر کی ہیں اہد نبوت سے مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ محمود ابن ربی رضی اللہ عنہ پانچ سال کے عمر کہتے جب اللہ کے رسول کا اندقال ہوا کیا آپ ان کو صحابہ کی فیرے سے نکال دیں گے سبحان اللہ ایسی بات نہیں ہے یعنی الصحابی جب کہتے ہیں تو بلوغت سرے سے شرط ہے ہی نہیں اب مثال کے طور پر ایک اور مثال رکھ لیجئے سامنے حسن رضی اللہ عنہ حسن ابن علی ابن طالب رضی اللہ عنہ یہ ان کا جو سنے ولادت تھے تین ہجری ہے تین ہجری رمضان کے مہنے میں آج رمضان کی سترہ تاریخ ہے یعنی سترہ رمضان شروع ہوا ابھی فجر کی نماز پڑھ کر کے ہم لوگ بیٹھے ہیں تو سترہ رمضان ہے آج رمضان جو تین ہجری ہے اس کے نصف میں جو ہے آپ کی ولادت ہوئی ہے حسن رضی اللہ عنہ انچاس چالیس پر نو یا پچاس ہجری آپ کا سنے وفات ہے تقریباً آٹھ سے نو سال کے عمر کہتے آٹھ سال کے عمر کے تھے ہو اللہ کے رسول جب انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ عنہ وہ چار ہجری شعبان شعبان کے مہنے میں شعبان کے تقریباً چوبیس پچیس چھبیس آس پاس میں جو ہے ان کی ولادت ہوئی تھی چار ہجری کو اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سات سال آپ کی عمر تھی حسین رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے السائب ابن یزید ابن سعید الکندی الاسدی یہ جو صحابی ہیں الاسد اللیثی رضی اللہ عنہ یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی کیا عمر تھی میں آپ کے بات آوں گا لیکن بہت بعد میں انتقال ہوا نوات پر ایک حجری میں آپ کا انتقال ہوا لمبی عمر اللہ نے آپ کو عطا کی ایک کانوے حجری یہ کہتے ہیں کون السائب ابن یزید رضی اللہ عنہ کہ حجبی معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا بنو ثمانی سنین کہ میں میرے والد کے ساتھ حج کو گیا نہیں نہیں مجھے حج کو لے جایا گیا ان کے والدین جب ان کو حج کو لے کر کی گئے اللہ کی رسول کے ساتھ اور اللہ کی رسول کا جو حج حجت الودا معروف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے بعد تقریبا حجت الودا کے بعد ذو الحجہ کی محرم صفر ربی اللہ ربی الاول میں آپ کا انتخال ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کو حج کو لے جایا گیا کہتے ہیں کہ اس وقت میری عمر آٹھ سال کی عمر تھی آٹھ سال کی عمر تھی ان کی یعنی السائب ابن یزید رضی اللہ عنہ السائب ابن یزید رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں ان کے والد جو یزید ہیں وہ بھی صحابی ہیں ان کی جو والدہ ہیں جن کا نام تھا الشفا بنت عوف جو عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں معروف عشر بمشارہ میں سے ان کی سگی بہن ہیں یعنی گویا کہ ان کے بھانجے ہیں یہ السائب ابن یزید رضی اللہ عنہ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ساتھ آٹھ سال کی کتنے بچے مل جائیں گے آپ کو ایک اور مثال لے لیجیے آپ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے مسلمہ بن مخلد الازرقی رضی اللہ عنہ یا الزرقی رضی اللہ عنہ الزرقی زیادہ صحیح نزبت ہے وہ بنو زرائق سے ہیں وہ الانساری ہیں بنو زرائق سے ہیں بنو زرائق معروف خبیلہ ہے مدینہ کا تو یہ مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کو آئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کو آئے اسی سال میری ولادت ہوئی اور وماتا جب اللہ کی رسول کا انتخال ہوا ومات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن عشر سنین جب اللہ کی رسول کا انتخال ہوا تو میں صرف دس سال کی عمر کا بچہ تھا آپ ایک اور صحابی کو سامنے رکھیں بہت معروف صحابی اور بکثرت آپ ان کی روایت دیکھتے ہوں گے احادیت کی کتابوں میں المصور المصور ابن مخرمہ ابن نوفل ابن اوہیب ابن عبد المناف ابن زہرہ ابن کلاب القراش ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سارٹ پر چار ہجری آپ کا سن وفات ہے مکہ میں آپ کا انتخال ہوا تو المصور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ تو یہ معروف صحابی اللہ کی رسول سلام کا جو ہے جب انتخال ہوا تو ان کی جو عمر تھی تقریباً یعنی سات سال کی عمر تھی لگ بگ سات سال آپ کی عمر تھی اللہ کی رسول کا جب انتخال ہوا مصور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع السحیم میں بھی ان کی بکثرت روایت آپ کو مل جاتی ہیں مجھے کہنا یہ ہے کہ ایسی بڑی تعداد ہے صحابہ کی جو اللہ کی رسول کے انتخال کے وقت دس سال کے عمر کے دس سال بھی ان کی عمر نہیں تھی اس سے کم ان کی عمر تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا تیرہ تیرہ ہجر آپ کا سن وفات ہے جب آپ کا انتخال ہوا اللہ کی رسول کا انتخال ہوا تو آپ کی عمر بھی دس سال کی عمر تھی بلکہ امام ابو الحجاج المزیر رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال في آسمائی رجال میں لکھا کہ كان اول مولد ولد ولد في المدینہ ولد بالمدینہ فی قریش ولد بالاسلام یہ لفظ استعمال کیا رہا ہے ولد بالاسلام فی قریش یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کو حجرت کر کے آئے تو مسلم گھرانوں کی جو آبادی تھی ان میں سب سے پہلے جن کی ولادت ہوئی وہ عبداللہ بن زبیر کی رضی اللہ عنہ ان کی جو والدہ تھی جب مکہ سے مدینہ کو آئی تھی تو حاملہ تھی وہ حمل سے تھی اور مدینہ میں آئی تھی جو ولادت ہوئی تقریباً بیس مہنے کے آس پاس یعنی یعنی لگ بگ ابھی دو سال کا عرصہ نہیں ہوا تھا سب سے پہلی جو ولادت ہوئی آپ کے یعنی اس اعتبار سے جو یعنی قریشی ہیں جو مکہ سے مدینہ کو حجرت کر کے آئے ان کے گھرانوں میں سب سے پہلی ولادت ہونے والی عبداللہ بن زبیر ہیں رضی اللہ عنہ ورنہ مسلم بن مقلد ان سے پہلے جو ہے ان کی ولادت ہوئی ہے غور طلب بات یہ ہے کہ ایسی اور بھی عدد ہے جو اللہ کے رسول کی حین حیات جب اللہ کے سر کا انتقال ہوا تو ان کی عمر دس سال کی بھی نہیں تھی اتنی ہی نہیں ہیں اور بھی ہی کچھ مثالیں میں انشاءاللہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے کچھ اور صحابہ کے بھی نام لوں گا لیکن دھیان دیجئے گا میں استعاب نہیں کر رہا ہوں میں احاطہ نہیں کر رہا ہوں کل وہ سارے صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے وقت میں دس سال یا اس سے کم عمر تھے سب ہوں کا میں دیراسہ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ سرے سے میرا موضوع ہی نہیں ہے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ ہمارا موضوع ہے اس تعریف کو سمجھانا اس کی شرح کرنا کچھ مثالوں کے ذریعے سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حمین معرفت الصحابہ جو کہ ایک نہایت عظیم موضوع اہم موضوع ہے اس کی پوری تفصیل کے ساتھ سمجھنے بڑھنے صحابہ سے محبت کرنے تعلق رکھنے اور آگے کی زندگی میں ان کی زندگیوں کو پیش کرنے ان کی زندگی سے نصیت حاصل کرنے اور ان کی زندگی کو نمونہ بنانے کہ اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائیں سبحانک اللہ وحمد اشہدو اللہ الہ الا اند استغفرکا واتوبی لئیک